مرکز میں ہوا کا دباؤ کم دباؤ موجود ہوتا ہے شمالی نسکورے میں ہواوں کا روح گھڑیوار اور گھڑی کی سوئیوں کے مخالف ہوتا ہے جبکہ جنوبی نسکورے میں گھڑی کی سوئیوں کے مطابق ہوتا ہے سائیکلون کے مرکزی اسے کو آئی آف سائیکلون یعنی سائیکلون کی آنکھ کہتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں ٹروپیکل سائیکلون اور ٹیمپریٹ سائیکلون ٹروپیکل سائیکلون یہ منتقہ ہارا یعنی ہتھ سرطان اور ہتھ جدی کی درمیان والے علاقوں میں پیدا ہوتا ہے ان سائیکلونوں میں ہوایں بہت تیز رفتاری سے چلتی ہیں اور سائلی علاقوں پر جانی و مالی نقصان کا باعث بنتی ہیں ان کو شمالی امریکہ میں ہرکین جوان ویٹ ٹائی فون جبکہ آسٹریلیا میں ولی ویلیاز کہا جاتا ہے ٹیمپریٹ سائیکلون یہ سائیکلون زیادہ تشمالی نسکورے میں ہی پیدا ہوتے ہیں ان کے پیدا ہونے کا وقت موسم میں سرما ہوتا ہے یہ پری جسامت کے اعتبار سے ٹراپیکل سائیکلون سے کہیں زیادہ بڑے ہوتے ہیں ان سائیکلون کے بننے کی وجہ اس طوائی علاقوں سے چلنے والی گرم ہواوں کا کتبی علاقوں سے آنے والی سردماوں کے ساتھ ملاب ہے قرآن ہوای کی نمی نمی قرآن ہوای کی ابو آوار موسم کی بنیادی اجزام اسے ایک جزو ہے قرآن ہوای کی نمی سے مراد ہوا میں موجود ابھی بخرات کی مقدار ہے نمی کی پیمائش قرآن ہوای کی نمی گرام فیکیوبیک میٹر میں ناپی جاتی ہے ریزش یعنی پریسپٹیشن پانی کے آسمان سے زمین پر گرنے کے عمل کو ریزش کہتے ہیں ریزش تب ہوتی ہے جب آسمان میں ابھی بخرات پانی کی بندوں میں تبدیل ہو کر بادلوں کی شکل اختیار کر